نتاشا خب تک ایسے خفا بیٹھی رہو گی مجھے ایک کپ چائے بنا دو سر میں بہت درد ہو رہا ہے میرے دیکھو میں جانتا ہوں تم اس بات پر ناراض ہو تم نے دیکھا نہیں تھا کہ وہ میرے بارے میں کتنی غلط باتیں کر رہا تھا مجھ پہ کتنے سنگین الزام لگا رہا تھا وہ اگر وہ تمہارا قزن نہیں ہوتا نا اسے اندازہ نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں شیری تم نے اپنی انسانٹ کا بتاہ دے لیا اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تم بھی نہ بس دیکھو اس کے سامنے تو تم مجھے میرا شوہر میرا شوہر کہ کے ساتھویں آسمان پر تم نے مجھے بٹھا دیا تھا اور اب ذرا سا اس کا گریبان کیا پھکڑ لیا تم مجھ سے ناراض ہو رہی ہو شکر کرو اسے غصہ نہیں آئے اگر اسے غصہ آتا نا تمہاری حالت خراب کر دیتا وہ اس سے بات کرنے کے لیے صرف میں ہی کافی ہوں سو پلیز اچھا مابا امیلی سوری دیکھو تم پہ صرف میرا حق ہے اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ تمہیں کوئی اور دیکھے ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ اس نے تم پہ الزام لگایا اس لئے تمہیں غصہ آیا ہاں اس بات پہ بھی غصہ آیا تھا مجھے لیکن تم خود بتاؤنا ایک شریف آدمی بھی کوئی اتنے غلط الزام لگایا گا تو اسے غصہ نہیں آئے گا کیا لیکن وہ تم پہ الزام لگایا کیوں رہا تھا کوئی تو بات ہوگی نا نتاشا تم بلا وجہ اس کی باتوں میں آ رہی ہو وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کی جانا چاہتا تھا اس کے لئے کوئی نہ کوئی وجہ تو چاہیے تھی نا اسے نتاشا میں تمہیں وارن کر رہا ہوں اگر تمہارا قصن دوبارہ ہی آیا نا میں پولیس کیس کر دوں گا اس پہ کہ وہ میری بیوی کو اقواہ کر کے لے گیا ہے لیکن آئندہ تم نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا یا کچھ بھی کیا تو میں اس کے ساتھ خود چلی جاؤں گی یہ تمہیں بات سمجھ آئی ہے شہری یہ کام اچھا کر کے چلا گیا وہ لیکن اچھا کردک geograph کیا تو تھم لیکن ای رایا وہ شکریہ چیچے کے نف extract شکریہ